دوستو سفلتہ حاصل کرنے کا یہ ایک مولبھوت نیم ہے ہم اسے اپنے دماغ میں بٹھا لیں اور اسے ہمیزہ یاد رکھیں یہ نیم ہے سفلتہ دوسروں کے سہیوگ پر نربھر کرتی ہے آپ کے اور آپ کے لچ کے بیچ ایک ماتربادہ دوسروں کا سہیوگ ہے اب آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں چلیے یہ مان لیا کہ میں جو سفلتہ چاہتا ہوں اسے حاصل کرنے کے لیے مجھے دوسروں پر نربھر رہنا پڑتا ہے پرند میں کس طرح ان لوگوں کو پریریت کروں کہ وہ سہیوگ دیں اور مجھے لیڈر مانیں اس کا جواب ایک چھوٹے سے واقع میں دیا جا سکتا ہے لوگوں کے بارے میں اچھا سوچیں جب آپ لوگوں کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو وہ آپ کو پسند کریں گے اور آپ کو سہیوگ بھی دیں گے اس ویڈیو میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ایک بات کو ٹھیک سے سمجھ لیں کسی آدمی کو اوپر کی طرف کھینجا نہیں جاتا اس کے بجائے اسے بس سہارہ دیا جاتا ہے آج کے سمجھ میں کسی کے پاس اتنی فورسط یا دھیرج نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو نوکری کی سیٹوں پر اوپر کھینجے کسی بیکت کو اس لیے چنا جاتا ہے کیونکہ وہ باقی سبھی لوگوں سے اونچا نظر آتا ہے ہمیں اوپر کی سیڑھی پر چڑھنے کے لیے سہارہ تب دیا جاتا ہے جب لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ ہمیں پسند کرتے ہیں آپ جب بھی ایک دوست بناتے ہیں وہ آپ کو ایک انت اوپر پہنچا دیتا ہے اور کیونکہ آپ پسند کیے جاتے ہیں اس لیے اوپر اٹھاتے سمجھ سامنے والے کو وجن بھی نہیں لگتا سفر لوگوں کے پاس لوکری بننے کی یوجنہ ہوتی کیا آپ کے پاس ہے جو لوگ چوٹی پر پہنچتے ہیں وہ اس بارے میں زیادہ نہیں بتاتے کہ لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنے کی ان کی تقنیقیں کیا ہیں پرنتو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ بہت سے مہان لوگوں کے پاس لوگوں کو پرہاویت کرنے کی ایک ایسپسٹ نیردھارت یہاں تک کی لکھیتی ہوجنہ بھی ہوتی ہے یہاں پر سفلتا پرابت کرنے کا ایک دس سوتری فارمولہ دیا جارہا ہے آپ بھی اس کو اپنے جیون میں اپلائی کریں اور سفل بنیں نمبر ایک نام یاد رکھنے کی عادت ڈالیں اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو سامنے والے کو یہ لگ سکتا ہے کہ آپ کی ان میں روچی نہیں ہے نمبر دو ایک ایسے آرام دے بھیکتی بنیں جس سے آپ کے ساتھ ہونے پر کوئی تناؤں میں نہ رہے مجاکیاں انبھاوی ٹائپ کے بھیکتی بنیں نمبر تیج اپنے دماغ کو تھنڈا رکھنے کی عادت ڈالیں تاکہ کچھن پریستیتیاں آپ کو اتیجت یا پریسان نہ کریں نمبر چار بڑھ بولے نہ بنیں سامنے والے کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ آپ خود کو سربگیانی سمجھتے ہیں نمبر پانچ دلچسپ بننے کی عادت ڈالیں تاکہ لوگ آپ کے آس پاس رہنا چاہیں نمبر چھے اپنے بیتیت سے چوبنے والے تتوں کو باہر نکال پھینکیں نمبر چھے سچی دھاروی بھاونہ سے ہر گلت پہمی دور کرنے کی پوری کوشش کریں اپنی سکایتوں کو نالی میں بہا دیں نمبر آج لوگوں کو پسند کرنے کا ابھیاز کریں اور کچھ سمائے بعد آپ سچمچ ان سے انہیں پسند کرنے لگیں گے نمبر نو لوگوں کو کسی کی اپلدھیاں یا سفلتہ پر بھائی دینے کا کوئی موقع نہ گوائیں نہ ہی دکھ یا نراثہ میں سمبیتنا جتانے کا اعصر کھویں مدس لوگوں کو آدھیاتمک سکتی دیں اور وہ آپ کو پسند کرنے لگیں گے ان دس آسان پرند بہت پرحابی لوگوں کو پسند کرنے کے نیموں کو جیون میں اتارنے سے آپ بھی سفلتہ پرابت کرنا ہوا جیون کے اوپر اٹھنا آسان ہو جائے گا دوستو ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک ایوم شیئر عوض کریں ساتھ چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں جس سے ایسی گیانوردک کوئی بھی ویڈیو آپ سے مش نہ ہو شکریہ